السلام علیکم کیسے آپ لوگ؟ آج بہت دنوں بعد ویڈیو بنانے کا موقع ملا کیونکہ بہت مصروف تھا دیوٹیز کے ساتھ تو بہرحال جس بارے میں آج ہم ویڈیو بنانے جاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے چیزوں کی جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب ہم سعودی عربیا میں آتے ہیں کچھ چیزیں ایسی جو یہاں پہ ممنوع ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہے جو سوشلی ایکسپٹیبل نہیں ہے تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے چلی ایک ویڈیو بناتے ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو نئے یہاں پہ آئے ہیں یا یہاں آنا چاہتے ہیں کیونکہ کسی جگہ پہ آنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اس جگہ کے جو ڈوز اور ڈونٹس ہے وہ پتا ہونا چاہیے چلی اب ایک اے کر کے میں آپ کو ان پوائنٹس کے بارے میں بتاتا چلوں گا دوسری چیز کا جس کا ہم کو یہاں پہ خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ اگر آپ کو لوگ کبھی انوائٹ کرتے ہیں کسی چیز کے لیے مان لیجئے دعوت ہے شادی کی دعوت ہے یا کوئی اور دعوت ہے تو یہاں پہ ایک بہت بدتمیزی والی بات مانی جاتی ہے اگر آپ کو کوئی ہسپٹیلیٹی دکھائے اور اب اس کا پوزیٹولی ریسپونڈ نہ کرے تو جب بھی آپ کو کہیں سے بھی دعوت ہو تو میک شور کی کوشش کرے کہ آپ اس دعوت کو ایکسپٹ کرے ہیپلی سو دیکھل بھی ایک گوڈ ٹھنگ فور یو پہلا کوئنٹ جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک بہت ضروری چیز کا خیال رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو آپ کی یہاں پہ حکومت ہے گورنمنٹ ہے اور جو یہاں پہ شریعہ لاز ہے یا جو آپ کے اسلامی جو ویلیوز ہیں پرنسپلز ہیں آپ کو ان کے خلاف نہیں بولنا ہے اور ریزن بہند یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کے اگینسٹ نہیں بول سکتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ہم نے اسلام پہتاکی ہوگا کہ ہم کچھ بھی غلط باتیں غلط شلط نہ بولے اور غلط چیزیں نہ فیلائے یہاں پہ رلیٹڈ تو اسلام یا رلیٹڈ تو اور دوسری چیز ہے کہ جو یہاں پہ جو ایتھارٹیز ہے چاہے کنگ ہے چاہے دوسرے گورنمنٹ ایتھارٹیز ہے اب اس کے خلاب بھی یہاں پہ نہیں ہے سکتے وجہ یہ ہے کہ فتنے فساد ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کہیں بھی جو ایک مسلمان حکمران ہوتا ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھاتے ہیں اس کے خلاف اس کے جو 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 وی آف گورننگ ہے اور وہ آپ کے کسی ریلیجیس چیز میں عمل دخل آپ کے اس میں وہ نقصان نہیں پہنچا رہا ہے آپ کو نماز کی اجازت ہے آپ کو سب آپ کو اپنلی پریکٹس ریلیجن اسلام اور جب یہ سب صحیح اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اس کے بعد بھی اگر ہم کچھ فتنہ فساد پھیلانے کے لیے یہ سب حرکتیں کریں تو دن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس شخص کو گورنمنٹ پگڑے اس کو جو سزا دینی ہے دینی چاہیے کیونکہ جو ایک ایک ہیپی اور ایک جو ترکی آفتہ ایک مسلمان ملک کی سب سے پہلی جو خوبی ہونی چاہیے کہ اس میں امن ہونا چاہیے اور الحمدللہ الحمدللہ یہاں سے ہے کہ یہاں سے پہلی جو خواب کریں اور اس کے بعد بھی ایک مسلمان کی خواب کریں تو آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو ان چیزوں کا بہت 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 خیال رکھیں please do not speak you know unnecessary things against the authorities and just come here work live it's a very beautiful place بہت آمن بہت خوشی اور اپنا دین پریکٹس کرے اور اپنے فیملی کا خیال رکھے جس لئے آپ آئے ہیں اور never ever never ever try to say anything about Islam کیونکہ اسلام یہاں as any other muslim دل میں بستا ہے تو you have to respect it and we have to make sure کہ کوئی بھی شخص جو ہے اسلام کے خلاف نہ بولے یہ ہوا پہلا پوائنٹ ایک اور چیز کا جو یہاں پہ ہے نماز کی ٹائم کمیں بات کر رہا تھا نماز کی ٹائم یہاں پہ ساری دکانیں بند رہتی ہے تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جب نماز کا ٹائم ہو اس ٹائم آپ کی سارے یہاں پہ دکانیں بند رہی ہیں جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میرے پیچھے ساری دکانیں بند ہیں تو ابھی جو ٹائم ہے وہ زہر کا ہو گیا ہے اور زہر کے ٹائم جو ہے یہاں پہ ساری دکانیں بند ہیں تو آپ کو اگر کوئی بھی شاپنگ کر دیئے کچھ ایسی ہے تو سب سے پہلے مسلم گو اینڈ پری اور اگر آپ مسلم نہیں ہے اور آپ کو یو نوی وانٹو شاپ تو میک شور کہ آپ جو نماز کی ٹائم انگز وہ دیکھیں آپ کیا کیا نماز کی ٹائم انگز یہاں پہ اور اس حساب سے پھر یہاں پہ آپ شاپنگ کرنے جائے کوئی بھی کام میں وہ کرے یہاں پہ جو ہی آزان ہوتی ہے دکانیں بند ہو جاتی ہے اور جب تک میں نماز کمپلیٹ ہو تب تک جو ہے ساری دکانیں بند رہتی ہے دیکھیں ساری دکانیں ساری دکانیں بند ہیں پیچھے اور جن کے آپ پر شٹر کھل بھی رہے تو یہ بند ہیں انہوں نے باہر سے اس کو تعلیم لگا رکھا ہے جو ان کے شیشوں کے دروازے ہیں ایک اور چیز جو ہے جس کا آپ کو بلکل یہاں گبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہاں کی پولیس آپ کو یہاں کی پولیس جو ہے بہت ہی ہلپفل ملے گی کہیں بھی آپ کو کوئی پروبلم ہو کچھ ہو آپ برابر ان کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اپنی گاڑی رکھ سکتے ہیں یا خود رکھ سکتے ہیں اور ان کو اپنی پروبلم سمجھا سکتے ہیں اور میرے ساتھ ہی انسیڈنٹ ہو بھی گیا ہے کہ ایک بار میں جدہ میں تھا اور مجھے جو پاکنگ جو ہے جو پاکنگ جو جدہ کا بھی نیا ایرپورٹ براہ ہے اس کا پاکنگ بہت دور ہے آپ کو ایک نیا روڈ پگھڑنا پڑتا ہے ایرپورٹ کی پاکنگ کے لیے تو ایرپورٹ پاکنگ مجھے ملنے رہی تھی میں سڑک کے بیچ بیچ رک گیا اور وہاں پہ سائیڈ میں پلیس گاڑی رک گئی بہت ہی پیار سر ادب سے اس نے مجھے بولا سر what is the problem مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ پاکنگ کس طرف ہے میرا جی پی آر اس کچھ اور دکھا رہا پاکنگ مجھے لگتا ہے کہیں ہو رہے تو پھر اس نے مجھے بلا you just follow me اس نے مجھے برابر پاکنگ تک لے گیا اور پورا راؤنڈ گھوم پورا راؤنڈ گھوم پورا جب تک وہ وہاں سے نہیں ہٹا تو بہت 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 زیادہ ہلپ فول ای ڈونٹ وری اب آؤ کبروں کا تعلق ہے تو you have to wear the modest clothes اس میں کوئی شک نہیں ہے چاہے آپ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو لڑکیوں کا تو پتہ ہی ہے you have to wear abaya and very modest clothes اور لڑکوں کی بات جہاں تک ہے یہاں پر پسند نہیں کیا جاتا ہے کہ if you wear شوٹس اسپیشلی یعنی ان شوٹس کا مطلب ہے جو نیز کے اوپر ہو تو اس کو بہت ہی بے عدبی مانا جاتا اور کئی جگہوں پہ تو you know it is not acceptable فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کی بات ہے اب کسی بھی شخص کا یہاں پر فوٹوگراف اور ویڈیو گراف اس کے مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے تو اس چیز کا خوبی خیال رکھے اگر آپ کسی پبلک پلیس میں ہے اور آپ کسی جگہ کسی چیز کی پکچر لینا چاہتے مثال کے طور پر کوئی ایسی انٹریسٹنگ چیز آپ کو دکھیں کوئی تاریخی جگہ ہے یا کوئی مسجد ہے یا کوئی ایسی خوبصورت سی چیز دکھی تو اس میں میک شور کی آپ کسی کوئی بھی شخص ہو مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو اس کی تصویر نہ لے کیونکہ یہاں پہ بریچ اور پرائیویسی بھی مانی جاتی ہے اور یہ ایک پنشیبل آفنس یہاں پہ ہے اگر آپ کسی کی مرضی کے بغیر یہاں پہ کسی کا ویڈیو لے یا آپ اس کی فوڈی گراف لے ابھی ریسنٹ یہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہو تھا سعودی میں ایک سعودی ہی تھی سعودی عورت تھی اس نے ریسٹوران میں ایک کپل کپل کمپلینڈ اور بہت جیل ای تھی ٹوانٹی فورٹی ایٹ آرز پلس اس پہ جو فائن لگنا تھا لگ گیا تو اس چیز کا خیال رکھے کہ آپ کو جو بھی کریں اپنے فیملی ایک دوسری کے ساتھ فوٹو لے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کو کوئی میں کو باتیں بتاتا ہوں کبھی ہو جاتی ہم لوگوں کے ساتھ آپ کو کبھی لگے گا کہ چھوٹ کتنا پیارا سا بچہ ہے چلو میں اس کی تصویر لیتا ہوں اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کے جو والد وہ پہ فیملی پیرنٹ سے ان کی اجازت لے کسی بھی شخص کی پکچر لیتے پھرے تو یہ بچہ ہے اپنیشی بل آفنس ہے آپ چاہے کسی بھی ملک کے ہو چاہے آپ جس کنٹری سے بھی آپ کا واپستہ ہے یہاں پہ تو مہربانی کر کے آپ جب بھی باہر نکلتے ہیں گر سے باہر اپنے اکامہ جو یعنی اورجنل جو آپ کا اکامہ ہے اس کو ساتھ لے یا پھر آپ پاسپورٹ کی کاپی اگر آپ وزیٹ ویزا پہ آئے ہیں وہ ساتھ لے لیں کیونکہ کبھی بھی یہاں پہ ہوتا ہے ہاں پہ بہت سارے الیگل امیگرنٹ ہوتے ہیں تو بہت سالوں سے ہیں الیگلی رہ رہ رہے ہیں مجھے کبھی آپ کبھی چک کر سکتے ہیں آپ اکامہ اکامہ یعنی یہاں ریزیڈنسی پرمیٹ ہوتا ہے کارڈ ہے وہ اور اگر آپ ویزیٹ ویزا پہ آئے تو پاسپورٹ ضروری ساتھ اٹھائے کیونکہ کبھی بھی پیلیز چک کرے گی چاہے آپ یہاں پہ پاسپورٹ بھی اچھا ایک ایک چیز آپ بہت خیال رکھنا وہ یہ ہے کی جب ہم لوگ کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ عمرہ پہ آتے پہ ویزیٹ ویزا بھی کھلنے شروع ہو گئے پہ پہ پہلی بار کوئی جاب پہ آرہ ہے تو بہت سارے لوگ سے جن کو بھی دوا آپ کرے یہاں پہ کرے سارے کھانڈ کھانڈ میرے ریکویسٹ تو یوز کوئی ڈوکٹر صاحب آپ کے یہاں ہے ان سے ایک پرسکرپشن بنوائے اپنے دواوں کی جو بھی دوا آپ لائیں گے یہاں کیونکہ یہاں دوا بہت مہنگی ملتی میری آپ سے یہی ایک گوڑ بینیفیشل اگر آپ کو یہاں پہ انشورنس کمپنی نہیں دے رہا ہے اور اگر آپ گورنمنٹ میں کام نہیں کر رہے ہیں یا اگر آپ عمرہ پہ آئے ہیں تو آپ کو دوا یاں تو لانی ہے یہاں پہ تو کیونکہ ریگلر پیشن 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 تو پریسکرپشن پلیس پیشن 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 ایک اور چیز جو ہے جس آپ کو بہت خیال رکھنا ہے یہاں پہ وہ ہے کہ میں رمضان کی بات ابھی کر رہا ہوں صرف وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینیے میں اگر آپ کو عذر بھی ہے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے یا آپ نون مسلم ہیں تو اس ٹائم پہ آپ بلکل خیال رہے ہیں پبلکلی پبلکلی یہ ایک ایک افنس بھی منا جاتا ہے یہاں پہ پہ پسند بھی نہیں بہت غیر پسندیدہ چیز ہے یہاں پہ اگر آپ کو عذر ہے اور آپ غیر مسلم ہیں آپ پبلکلی یہاں پہ نہیں کھا سکتے یعنی بازار میں چل رہے تو آپ نے پانی کا گونٹ پیا یا آپ ریسٹوران پورے رمضان پورے دن بند رہتے صرف جو افتاری ہوتی ہے اس سے آدھا ہی گھنٹے پہلے کھل جاتے جنرل اثر کی نماز کے بعد کھل جاتے تو آپ گاڑی میں رکھ چاہیے کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے وہاں پہ پیئے اور کسی کمرے میں چلے جائیں جہاں بلکل بھی کوئی شخص نہیں ہے تو جلدی جلدی پی کے مسئلہ ختم کریں وہی پہ تو پلیز اس چیز کا بلکل خیال رکھے اور یہ بہت گیر پسندی چیز مانی جاتی یہاں پہ کی رمضان چل رہے اور آپ کھا رہے ہیں یا پانی پی رہے سو پلیز چیز کیر آف کھا رہے آف کھا رہے کھا رہے پوک کھا رہے سوڈی آف اگر آپ کھا رہے نون مسلم کھا رہے کھا رہے کھا رہے کھا رہے آپ کے جو لگیج ہے اس میں ڈونٹ کیری الکوہل کسی بھی فارم میں بیر وائن کھا رہے پوہیبیٹید کبھی بھی نیور کیری پوک پروڈکٹس ریلیٹی پوک پوک یہاں پہ ملے گا بھی نہیں پوک اور الکوہل انسائید سوڈی آریبیا اس چیز بہت 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 زیادہ خیال رکھے ڈونٹ جہالت میں آکے ایسی حرکتیں کر بیٹھے ایک اور چیز جو آپ کو یہاں پہ خیال رکھنا ہے چاہے آپ کی بیوی ہو مثال کے طور پر سو کسر پوک 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 تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو بیڈروم میں اچھی لگتی ہے بیڈروم اور بیڈروم یہاں پہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے کہ اگر آپ پوک پوک شو فیزیکل افکشن دیکھئے یہ یورپ نہیں ہے یہ سعودی عربیہ ہے اور یہاں پہ اسلامی ویلیوز کا بہت خیال رکھا جاتا اور اسلام میں ویسے بھی بہت گئر پسندیدہ چیز ہے اگر آپ publicly کچھ چیز دیکھئے اگر اگر چیز بیڈروم ہی اچھی رہتی ہے بیڈروم کے باہر جو چیز حرکتی ہو اچھی نہیں لگتی so you want to kiss your wife you want to hug your wife there is a separate place for that you cannot do it at a market place and you cannot do it in shopping mall you cannot do it in a picnic spot یا publicly کوئی جگہ ہو یا office ہو تو in Saudi Arabia اس چیز کا بھی خیال رکھے so it's better you avoid such kind of things and it will be good for you اور ایک اور چیز مجھے بس یہی آد آئی کی if you are a non muslim you cannot sneak in مکہ کبھی ایسے incidents ہو گئے جہاں پہ جو غیر مسلم کسی وجہ سے they sneaked in اور کچھ کو پگڑا بھی گئے جو سرکار سزا مل گئی کیونکہ مکہ ہے خوابہ ہے خانہ خوابہ ہے تو یہ میسج میں دے رہا ہوں especially non muslims کے لیے ہے you don't need to sneak into رکھے اور یہ دیکھیں یہ بہت جاہل حرکت بھی مانی جائے گی اور احساب سے ایسی حرکت مل آپ رسپیکت the place where you live تو اس چیز کا خیال رکھے if you are a non muslim you don't need to sneak into مکہ keep a special place in your thinking room about this کی جو memory میں یاد رکھے keep don't sneak into مکہ یہ تھا آج کا ویڈیو what not to do in سعودی ریبیا کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جو اور کچھ چیزیں جو میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ first of all do not break the queue اگر آپ سعودی ریبیا میں ہیں یا جہاں بھی جائیں گے سعودی میں چاہے آپ بیکری کے باہر رہے ہیں چاہے آپ موبیل کا سم لینے جا رہے ہیں چاہے آپ کسی بھی کسی بھی دکان ہے کسی بھی ادارے میں جا رہے ہیں ایک لائن بنی رہتی ہے so you do not break the queue وہ بہت ایک unacceptable بات مانی جاتی ہے آپ اپنے queue میں اپنے turn کا ویڈ کریں اور ایک اور چیز ان نیسیسری ہاوکنگ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہونک تو بس اور بھی کچھ چیزیں ہیں آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے بس میرے کہنے میرے ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ جہاں بھی جائے جس بھی ملک میں جائے چاہے آپ سعودی آئے یا کہیں اور آئے تو اس ملک کے برورز اور وہاں کی جو سوشلی جو ایکسپٹیبل چیزیں ہوتی اور ایکسپٹیبل چیزیں ہوتے اس چیزوں کے بارے میں پڑھے جانے سمجھے اور اس کے پاس ملک میں جائے کیونکہ اس سے چاہتا ہے اس ملک کو ایک ریسپیکٹ مل جاتا اور اپنا کوئی کار اور عزت مل جاتی اور آپ کو بھی ایک 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 سوشلی ایکسپٹیبل نہ ہو تو اسی طرح کی جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے یہاں آکھے کوئی ناشائشتہ حرکت کرے یا کوئی ایسی حرکت کرے جو ہم لوگ میں نا پسندید مانی جاتے ہے تو ہم بھی کیوں ایسی حرکت کرے چاہے سعودی آئے یا اور رائے تو وہاں کے بارے میں وہاں کے کلچر کے بارے میں کوششن کرے تو ہر ایک جگہ کا اپنا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک نومز ہوتے رولز ریگلیشن سیٹ اپ کی ہوتے ایک ٹکٹس ہوتے ہیں آداب ہوتے تو چلیئے بس یہی بھی ویڈیو ختم کرتے ہیں جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے سی ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ